جناب جناب آصف والی زردار سال بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تشریف رکھیں جناب سپیکر پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مائک مجھے دیا اور مجھے بات کرنے کی اجازت دی اگر میرے فاضل دوست بیٹھ جائیں تو میں اپنی تقریر شروع کروں جناب سپیکر اگر میں اپنے آپ کو ہسٹری کا ویٹنس کہوں 35 سال کی ہسٹری کا اور بھٹو صاحب کی بھی تاریخ میں اگر میں اپنے آپ کو ویٹنس تو ہسٹری کہوں کہ میرے والد بھی اسیمبلی میں بیٹھے تھے ان نے بھی کانسٹیٹوشن پہ سائن کیا تھا اور اللہ کے فضل سے ہم نے جمہوریت بحال کی تھی مگر وہ خواب جو شہید ذلفقار علی بوٹو باوہ نے دیکھا جو دوسرے دوستوں کے والدین نے دیکھا جو ولی خان نے دیکھا جو دوسرے مفتی محمود نے دیکھا وہ خواب پورا نہ ہو سکا اور یہ سلسلہ ٹوٹ گیا اگر میں کوسن نیازی کی کتاب کی بات کروں کہ پھر لائن کٹ گئی تو ایسا بھی ہوا کہ بوٹو صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا کانسٹیٹوشن کے آئین کو ختم کر دیا گیا ایک کونے سے اور کہا کہ اب نظام مصطفیٰ ہے اب توبہ اللہ کی ذات پہ ہر کوئی رسول پاک کی اور ان کی حرمت کی ان کی عزت کی ان سے پیار کی کوئی کمی ہم نہ ہم میں ہے نہ کسی اور میں ہے مگر ہم نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا پالٹیکس میں ریلیجن کو اور کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں میرے یہ طویل سفر میں سر میں نے بڑے بڑے اونچ نیچ کے مقام دیکھے میں نہیں سمجھتا اس تفرق اس وقت تاریخ کی ہسٹری میں کوئی یہاں بیٹھا ہے جس نے کبھی چودہ سال جیل وہ تہنے سالٹی کنفائنمنٹ میں گزاری ہو میں نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ زیادہ جانتا ہو اور وہ بتا سکتا ہو مگر میں نے جو تاریخ کا مہتائلہ کیا ہے اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہوا اور تاریخ میں چلنے والا اس پہ چلنے والا میں نے ہر چیز خود آئے ویٹنس کی ہے میرے پاس سارے راز ہیں جو کچھ یہاں ہیں کچھ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کچھ حوام سے شیئر کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں شیئر کر سکتا ہوں اور ہم نے ان کو برداشت کر کے انشاءاللہ یہ بھی ہمارے خلاف انٹریگز ہوتی رہی ہیں یہ دوسری انٹریگ ہو جائے کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ کوٹ نے نوٹس دیا ہے مسعود شریف کو بھی نوٹس دیا تھا کہ تم آؤ تم نے ہمیں بگ کیا ہے آکے میں بتاؤ جس نے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے آپ لوگ کر رہے تھے سیاست اور میرا حق تھا اس بھی جی آئے کہ میں آئی بھی کہ میں آپ کو بگ کر رہا ہوں یہ تاریخ گواہ ہے لوگ گواہ ہیں کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وٹس تو ہسٹری بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا بی بی سائیوہ کی شہادت کے بعد تو ہم نے ایک ہی نعرہ مالا کہ ہم کو پاکستان چاہیے پاکستان کھپے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مانتا ہے حامد بیر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے چلتے رہیں گے یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے چاہے چھوٹی جمہورت ہے میں سمجھ رہا ہوں اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے through the years اور through the years evolution سے ہی مضبوط ہوگی مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے سباریں گے چلائیں گے اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا جیپین دیوالیا ہوا پوریا دیوالیا ہوا ایک زمانہ تھا جو آرجنٹینہ ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے تو پوریا ہوا انڈیا ہم سے دس گرہ بڑا ملک ایک زمانے میں ان کے پاس ایک بلین ڈالر ریزروز تھے اور ان کو اپنا سونا سوزلنٹ بھیجنا پڑا آئی ایم ایف کی ٹرنچ لینے کے لیے ٹو ہنڈرڈ سیونٹی فائیو ملین آج ان کے پاس چھ سو ساٹھ بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے ہمارا ملک ہے کمانڈیٹیز کا ملک ہے آج کل دنیا میں کمانڈیٹیز کی پوزیشن ہے کمانڈیٹیز کی مارکٹ ہے انشاءاللہ یہ ہوگا مگر میں واپس آ جاؤں اپنے سفر کے طرف سے سر سو موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں میں نے دیکھے ہیں پر سو موٹو ایسا ہوا کہ چیف جسٹس آپ کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تو وہ افسر آ کے آپ کو پرائیوٹلی ملے اور پرائیوٹلی آ کے بریف کریں اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں ہمیں لائیں سامنے آپ نے چارج کیا کیا آپ دو سو بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں سو موٹو میں اور یہاں لاکہ رکھا اڈیالہ میں اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی کمیشن نہیں تھی کوئی روڈ نہیں تھا کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی سیدھی سیدھی بات تھی بزنس ٹرانزیکشنز تھی اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا بہرحال اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے اس تھی کہ اس نے ہم سے ذات تھی تھی ذات تھی ان کی میری بہن آج تک ہماری کبھی بیٹیاں بہنیں ہاں بی بی صاحبہ کو جیل میں ضرور ڈالا ہے اگر ہمارے گھر سے کسی کو نہیں ڈالا ان کو رات کے بارہ بجے اٹھا کے ہسپٹل سے اور جیل سپیشلی کھولا جاتا ہے تب سو موٹو نہیں ہوتا کہ یہ جیل کھولا کیسے گیا بھائی ہم نے درخواستیں دی فاروق نائک یہاں ہے یا نہیں ہے میرا وکیل تھا کہ میں نے اپنے کمرے سے باثروم سے ان کے کیمرہ پکڑے اور وہ پولیس والے کو کان سے پکڑ کے میں باہر لایا اور اس کی میں نے درخواست دی جج سائیوان کو اور اس درخواست پر سنی نہ سنی رہنگی میرے کمرے میں ان دی ہسپٹل لسننگ ڈیوائس گرا وہ میں نے اپنے وکیل اس وقت عزیز اللہ شیخ محروم کو دیا اس سے جا کے کورٹ پہ پیش کیا کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں ملی کسی نے سنا نہیں کسی نے کہا نہیں کہ بھئی یہ کیا تھا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں میں وٹنرس ان ہسٹری اس لئے تو میں نے بی بی کی بات ریکنسلیشن کی کتاب پہ میں نے آکے حکومت بنائی اور الحمدلہ یہ ایٹین امینمن ان ایسی اوارڈ سب نے ہم نے مل کے یہ نہیں ہے کہ میں نے اکیلے پیپلس پارٹی رہے ہیں پر مل کے سب ساسی طاقت ہو رہے ہیں بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی ہم نے ہیں خیبر بختون خواہ کی حقوق کی بات بھی کی ہاں وہ دوسری بات ہے کہ سب اب الیمنٹری سٹیجز میں ہر چیز ایوارڈ ہوتی ہے بلوچستان ایوارڈ ہوگا بلوچستان کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پانچ پانچ زبانیں بولتے ہیں وہ بڑے ساساسی لوگ ہیں پر ان سے بات کرنا پڑتی ہے انس کو انگیج کرنا پڑتا ہے فیلال کسی ہمارے مخالف ملک نے ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی نکلا نہیں جا سکتا جائیں گے تو سیکیورٹی ہے آئیں گے تو سیکیورٹی ہے بلوچستان بھی جائیں گے ہم تو کے پی بھی جائیں گے ہم ہر جگہ جائیں گے جہاں ہم کو لوگ بلائیں گے ہم جائیں گے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا میرے خلاف پی ٹی ٹی پی کی بھی تھریٹس رہی ہیں میرے خلاف اور دوسری ٹیررس ارگنیزیشن کی تھریٹس رہی ہیں ہاں اے پی سی میں مجھے بٹھایا جاتا تھا مگر میں اپنے شانگ سے اے پی سی نہیں بلاتا تھا حد تو یہ ہے کہ میں ایس پریزیرنٹ جب میں اترا بھی انہیں اے پی سی میں ڈالا مجھے فرق کوئی نہیں پڑھا ایس پریزیرنٹ ایس ایکس منسٹر ایکس سینیٹر ایک سیکٹرہ ایک سیکٹرہ پھر بھی اے پی سی میں وہی اے پی سی سے ہم ہستے رہے اور ہمیشہ وکٹری کا سائن دیتے رہے کہ ہم راج کریں گے ہم لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں اور خاص کر کے آج کل جو ہمارے کچھ لکھنے والے کرتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی سوچوں کی باتیں میں ہم نے پاکستان نے پانچ ممالک کے ساتھ ہم نے سائن کیا کرنسی سواپ آج پوری دنیا میں وہ کرنسی سواپ ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک پہ استعمال نہیں ہوا ہمارے بات مگر آج چائنہ رشیا ملیشیا یہ اپنا آئے میں بنا رہے ہیں اور یہ ڈالر میں ڈیل اپ نیشن میں ڈیل نہیں کر رہے ہیں اب انٹر کرنسی انڈیا کے ساتھ ملکے انٹر کرنسی انڈیا تو آئل لیتا ہے اس سے رشیا سے اس کو ریفائن کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے تو بھر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ ہم کریں گے ہاں ہمیں وقت چاہیے ہمیں ٹائم چاہیے ہمارے پاس یہ ہیسٹ میٹس ویسٹ یہ جو رشت جج جج ونٹ ईس ہشت ہج ونٹ ہج ونٹ ہی پس ہشت جج ونٹ ہج ونٹ ہج ونٹ ہج ونٹ نوٹ اس پریس پاکستان، پیشتان، سنجا فقط کیوس کا جدا۔ تو، چاہتا تھا، فمکستان پیشتان پیشتان، سنجا جتواز کیوسا چاہر намиیم اللہنگ دیکھتا ہے۔ استود، ہمیں الخطاحت کی بارم سسم کے لئے، ولی امید اجسر نمید سامن، نمید مجھے پیشتان۔ سرخت کے لئے، عورت مجھے گا۔ وہ کچھ مجھے کیا میں نمید Anything else کے لئے۔ اجتا ہے جمال لئے محمد اطوری توسر کے لئے دیالوم with them anything else could be many things one day election six months, two months, one year whatever the case will be it's in a dialogue you can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈالوگ کے لیا ہوں مگر میرا ایمیں فیصلہ تھیات میں کمانے ساں یہ ایمیں نہ تھیات میں میں اللہ میں نہ مانے ساں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ڈالوگ you give and take and why are we talking about dialogue why because it doesn't suit a government to go into a clash we don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers yes we know ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آج بھی تیس تیس سزار روپے اپنے ورکروں کو دے رہے ہیں لڑنے کے لیے آنے کے لیے اور اپنے شور مچانے کے لیے ہم کو پتہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم سے چھپی بات ایک زمانہ تھا جب وہ ایک اور کوئی پارٹی تھی اس کے پیڈ ورکر ہوتے تھے اب ان کے بھی پیڈ ورکرز ہیں پیڈ جنرلسٹ ہیں پیڈ ان کے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں تو یہ ٹرنڈ ان کا اپنا شروع کیا ہوا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے we know that ان کی اپنی تو جاگیر ہے ہی نہیں میں نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی نیازی جاگیر تھی یا ان کا کوئی بزنس تھا سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھو ایک جذبے کے تھو لوگ دیتے ہیں کینسر کے لیے ان کو کوئی ان کے پاس ایک سوچ نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب سوکر صاحب باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے میں نے چودہ سال جیل میں کیا کیا میں نے اپنے کو سلف ایڈیوکیٹ کیا میں نے کتابیں پڑھی میں نے اپنے انر سلف کو ایڈیوکیٹ کیا میں نے آوٹر سلف کو ایڈیوکیٹ کیا ایسا تو نہیں کہ ستر سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائینا پہنچے اور وہ چائینا پہنچے اور وہ اتاباد لیکھ کو سنبھالے اتاباد لیکھ اگر پڑ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن عبدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا وہ میں نے پانچ سو میلین ڈالر کی گرانٹ لایا چائینا سے نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی چائنیز پرائی منسٹر نے مجھے فائیو انڈر میلین ڈالرز گرانٹ دی اور مجھے پھر اس وقت کے چیف نے کہا کہ یہ تو ہم بنائیں گے میں نے کہا بسم اللہ آپ بنائیں مجھے کوئی سرکار نہیں ہے بن جائے کون بنائیں اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں گوادر پورٹ کی کہانی سننے سر ایک جیس صاحب نے سٹے آرڈر دیا ہوا تھا اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فورن سیکرٹری کو کہا یا ڈپٹی ڈو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے وہ ملتان کے تھے آپ بات کریں انہیں کہیں کہ یہ سٹے آرڈر خالی کر دیں اسی ناٹ فور می فور یو فور پاکستان ہوئی بڑی پرٹیزن نیشنل قوس تو ان نے اسے بات کی کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا ہے اس سے یہ کام اچھا ہو گیا اس نے وہ سٹے آرڈر ختم کر دی سٹے آرڈر جو ختم ہوا تو میں نے چینیز ایمبیسڈر سے بات کی چینیز ایمبیسڈر سے بات کی چینیز ایمبیسڈر کو اپروچ کیا اور میں سے اس ہیرو میں وہ جو پارٹنر صاحب تھے جو سنگاپور کمپنی کے مجھے کہتے ہیں 250 ملین ڈالرز میں نے کہا بھائی میں پاکستانی ہوں میں کوئی چینیز نہیں ہوں کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے میں پاکستانی ہوں تم اسے پاکستانی بن کے بات کر پھر اللہ بھلا کرے بابر وہ پورٹس کا منسٹر تھا اس کی میں نے مدد لی اس نے بھی ان سے بات کی اور الحمدللہ تھرٹی فائیو ملین ڈالرز میں ہم نے چائنہ کو یہ پورٹس دلوایا اور وہ ہے آغاز اس کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے کیا آگے جانا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے یہ تو اس پہ میں لیکچر دے سکتا ہوں ایک پوری سائنس ہے پورا ایک فلسفہ ہے پرحال پیچھے آتے ہوئے سر پوری چیف پوری بینچ یہ بھی ایک دوسری کہانی ہے کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ بینچ فل بینچ کیسے بنوائی وہ بھی کسی دن کسی وقت کسی کو بتاؤں گا آج نہیں تو خیر وہ فل بینچ بن گئی اس بینچ میں میرے وکیل پیش ہوئے حفیظ پیزادہ صاحب اللہ اس کو بکشے فاروق نائک پیش ہوئے تو خود فل بینچ نے ججمنٹ دی کہ بائیس اس فلوٹنگ آن دا سرفیس تو میرے وکیلوں نے کہا کہ سر جتنی اس کی سزا ہے اتنی تو ہمارا جو ووپل ہے وہ کٹ چکا ہے مگر اس پہ ان نے کوئی بات نہیں کی وہ واپس بھی دیا گیا کیس ریمان کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پر ٹرائے ہو رہا تھا اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی میں نے کہا بھائی اب تو آپ کے فاظل ججو نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بائیس تھے پرانے چیف صاحب اور دوسرے دوست تو کچھ اس کا اضالہ کریں وہ مجھے کہتا ہے پنجابی میں زدائی صاحب کیوں ساڑے ران بخوال کر دے ہو انہیں وڑے وڑے بندیات ریلیف نہیں دیتا سی چھوٹے بندے دے سکنے تو یہ پوزیشنز میرے ساتھ ہمیشہ رہی حالت تو یہ ہے کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے اسلامباد سے میرے نام پہ نہیں آئے اس کی ڈیوٹی بھری ہوئی ہے اس کو یہ کہہ کے کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں زدائی صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس کو کیس پروپٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا ہے میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سمان آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں سمان گوڈز آپ نے ریکاور کرنے ہیں گوڈز آپ گاڑی کو پکڑو میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو گاڑی کو چھوڑو آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو دو سال اس کیس میں میں نے اگر کہتے تنائی کاتی تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں ڈائلوگ بھی رہا ہے اور آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب بھی جیجمنٹ میں ہیں کہ کہ آل جیجز آر ایکول تو آپ جو اب جو چاہ فور کی جو جیجمنٹ اندہ فیلڈ ہے اس کو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ کہ اس کا ذریبا تھا اگر خود دے دیگی جیجمنٹ کہ کہ permits کہ کہ مجھ Willis کہ 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 مجھے کہ everybody needs to think but rest alone rest assured we are not weak please i tell the opposition and i tell everybody who opposes us we are political forces we do not sit here because somebody made us sit here we sit here because we have won our elections we sit here because we have won our majority we have won a no-confidence vote against himself the prime minister ex-prime minister the tiger niaji prime minister we have won a vote of course he's done everything himself now he wants to pressurize the course in one form or the other that will not do we cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary ex-establishment trying to gang up on us we will see them through come hail then comes no come rain we will fight on every front we will fight in and out everywhere we have no fear of these so-called jali democrats if they think they can make us cow down they they have another thing coming we weren't cow down by masharaf jing go in a endorse and we will not talk i will not negotiate with under a barrel of the gun you have my husband in prison and you want to talk to him no it won't happen and then she moved forward and she spoke to me to the americans and they made him take off his uniform some friends have this phobia that he made may have taken it off by himself no it was the international forces they asked him to take off the uniform because bb declared can how can i talk to a dictator he's in uniform yes if he takes off his uniform may be i can talk to your uniform jeris ڈائلوگز ہوئے اور ڈائلوگ کے ذریعے ہم نے اس سے این آر او کی شکل میں مافی مانگوائی اس نے نا کروڑی اس نے یہ مافی مانگی ہم سے کہ تاریخ میں ہم سے ہم نے آپ کے ساتھ لگتی این آر او کا ہم کو کیا فائدہ ہونا تھا ہمیں تو ہم سے پتا تھا کہ ہر کیس میں ہم بری خود ہو سکتے ہیں ہم انسینٹ ہیں ہمار کو تاریخ میں لکھوانا تھا ہمیں بی بی نے تاریخ میں لکھوانا تھا کہ اس نے ہم سے مافی مانگ and that was the position that was the political position until today let me tell everybody we know more than you think we know we are quite aware of who is who and where is what and that was so میعہ صاحب کی شرافت ہے کہ ہی ڈیازنٹ ورنہ تو مجھ پہ تو سپیکر صاحب ایک ایسا کیس بھی بنا جو میرے ان نے کہا کہ میں نے پیر میں بم باندیا پچاس لاکھ کر کے تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ یہاں آپ مجھے میں ٹرائی کر رہے ہو پچاس لاکھ کے لیے اور وہاں آپ مجھے دوسری کوٹ میں ٹرائی کر رہے ہو کہ اس میرے ایک فون پہ بارہ کروڑوں پہ دے دیا گیا کسی تو ہاو 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 ڈا ٹو ٹری بیٹھ ان کیسز میں نو کیس تھے تو ایک انسپیکٹر تھا بڑا سینئر صدیق کی نام تھا آپ پتہ نہیں زندہ ہے نہیں اس نے مجھے کہا زدائی صاحب ایک کیس مجھے بھی ڈال دیو میں نے وہ پان دیو اے میرا بائدہ کہ اے توسی دو چھ چار ہفتے چھے توسی یا جت لوگیں پر میری پرموشن ہو جانے میں کیا بچے 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 تو پا دے جی تیرا فائدہ ہوں گا ہے تو پا دے اور ایسی ہوا وہ ڈی ایس پی بنا انسپیکٹر سے اور مجھے وہ دو ہفتے میں وہ کیس فارق ہو گیا الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور میں نے ہر جگہ رہت کے مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کرتے رہیں گے اس سے کہ ہم نے وطن بنانا ہے ہم نے اس دھرتی کو اپنا خون دیا ہے اور دیتے رہیں گے ایک آج کا نہیں کل کا نہیں ہمیشہ کی ہماری دعا ہے اور رہے گی کہ مولا ہمیں ایمان دیے رکھ اور قبر تک ایمان دیے رکھ سپیکر صاحب میں آپ کو وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لئے چیزیں تو بہت ہیں ڈسکلوز کرنے کے لئے ایسی ایسی ہیں تو شاید میرا خالے مجھے حامد میر کے پروگرام میں جا کے کہنا پڑے گا وہاں تو کہہ لوں گا یہاں تھوڑا غیر ضروری لگتا ہے پہر مناسب بھی ہے ٹینک یو آپ نے مجھے وقت دیا بڑے دن آباد آپ نے مجھے سنا بڑے دن آباد